ہلو دوستو دوستو جہن ساتھیو ساتھیو میں آج آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھا ویڈیو لے کے آیا ہوں آج میں آپ کو بات کرنے والا ہوں ویٹرز کی بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس ہر ایک کٹیگری کا جوب ایلیبل ہوتا ہے خاص طور سے اگر کوئی مول لفظ آنا چاہیے اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کر دینا بل آئیکن کو پریس کر دینا جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا کیونکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو جب چینل کو سسکرائب کر لوگے تو آپ کو نوٹیفشن آن کروگے تو ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور جوب کی ریکارڈنگ ہی میں ویڈیو دیتا ہوں اور بیزا بھی دیتا ہوں اور آپ کو اچھی جوب بھی پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں گائز آج ہم جانتے ہیں بہت ہی خاص بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر یدی کوئی ویٹر کا جوب کرنا چاہے مولیف آ کر ویٹر کا جوب کرنا چاہے پروفیسنلی تو اس کے لیے کیا کیا ڈیماڈ ہے اور کیا کیا ضرورت ہے آج ہم اسی پہ چرچہ اور پوری ویستار سے بات کریں گے ویڈیو چھوڑ کے نہیں جانا ہے اس کیپ نہیں کرنا پوری ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں آئیے ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے ویٹر سے کے لیے لڑکی ہو یا لڑکا دونوں ہی جوب 11 ہوتا ہے لڑکی کا بھی اور لڑکا کا اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں مولیف سے میں ویٹر کی جوب کرنے کے لیے تو سب سے ایمپوڈیٹ چیز ہے کہ آپ کو انگلیش آنی بہت ہی ضروری ہے انگلیش کے ساتھ ساتھ آپ کا 70% ہندی بھی ضروری ہے 70% انگلیش 70% ہندی بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کی لنگویز بھاسا کو نہیں سمجھو گے تم جوب کیسے کروں گے پہلے تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا یہاں آنے سے پہلے ویٹر سے کی میں بات کر رہا ہوں نورملی ایسے بہت ساری نورمل بھی ویٹر ہوتے ہیں جہاں انگلیش کی بھی ضرورت نہیں ہو ہندی بھی چلے گا لیکن تھوڑا بہت انگلیش چاہیے تو ویٹر سے میں آپ کو اس کا کٹیگری میں اور دوسری بات ایک ہوتا ہے جو کورس کیا جاتا ہے 3 منت 4 منت 6 منت کا کورس ہوتا ہے ویٹر کی آپ اگر وہ بھی کیے ہیں تو ان لوگوں کو بہت چانس ہے یہاں پہ جوب اچھا پروائیڈ ہونے گی آئیے آج ہم بات کر لیتے ہیں ایج کا ویٹر سے میں ایج کیا ہونے والا ہے لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کو پر یہ چیز لاغو ہوتا ہے آپ کو 21 سے 21 سے 27 کے بیچ ایج ہونا چاہیے ویٹر کے جوب کے لیے اس بات کو اچھے سی دھیان رکھو 21 سے 27 اس کے بیچ کے ہی لوگوں کو ویٹر کا جوب چلدی مل سکتا ہے لڑکی ہو یا لڑکا کوئی بھی ٹھیک ہے تو چلو اور آگے بات کر لگے کہ آپ کو سیلی کیا ہونے والا ڈوٹی کیا ہونے والا بستار سے سجانیں گے سیلی ویٹر میں 300 ڈالر بیسک ہوتا ہے بیسک مطلب سب سے کم کٹیگری کا 300 ڈالر بیسک ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ہے 350, 400, 500, 600 وہ جوب کے اوپر پروائیڈ پڑتا ہے کہ آپ کس طرح کے ریسٹورین میں اور کہاں جوب کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہم لیں گے کہ ڈوٹی کتنا ہوتا ہے تو ڈوٹی ہوتا ہے 8 سے 9 گھنٹا ٹھیک ہے تو 9 گھنٹا ایسے دیکھا جائے تو 10 گھنٹا بیچ میں لٹھ ہوتا ہے 2 گھنٹا آپ کو ڈوٹی 9-10 گھنٹا کرنا پڑے گا 9 گھنٹا کا ڈوٹی ہے تو 9 گھنٹا ڈوٹی فل کرنا پڑے گا اس بات کو سمجھ لو یہاں کوئی بھی آپ کو بیٹھا کے یا کسی بھی طریقے سے پیسہ نہیں دینے والا ہے آپ کو جوب کرنا پڑے گا محنت کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا اگر آپ یہ سوچ کے وہاں سے انڈیا سے آ رہے ہو کہ بھائے وہاں جا کے بیٹھے رہیں گے نیپال سے انڈیا سے کوئی سے بھی وہاں جا کے بیٹھے رہیں گے ہم کو پیسہ ملے گا تو ایسا ہونے والا نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جوب کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا اور پوری جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دینا بیل ایکن کو پریس کر دینا میں ہر ویڈیو کے ڈکشن میں نمبر ڈال دیتا ہوں ہم سے کنٹیکٹ کرنے کے لیے واتس اپ کے آپ جوب کی ڈیٹیل سے لے سکتے ہیں جانکاری لے سکتے ہیں پروسس شٹارٹ کروا سکتے ہیں ویزا لے سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں جوب کر سکتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جائے ہند جائے بھار